ڈیفنس جان لیوہ حادثے کے بعد ٹریفک پولس کو بھی ہوش آ گیا مختلف علاقوں میں کامومر ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں 998 مقدمہ درج کر کے گاڑیاں تھانوں میں بند کروا دی گئی ہیں سی ٹیو مستنصر فیروز کہتے ہیں کہ کامومر ڈرائیورنگ اور ڈرائیور اپنی اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں والدین بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی نہ دے تفصیلات جانتے ہیں مدصر حسین سے مدصر بتائیے اس بارے جی بالکل ڈیفنس کے علاقے میں چند روز قبل جو ہے وہ خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا جس کے انتیجے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد حلاق ہو گئے تھے جس میں مصوم بچے بھی شامل تھے ایسے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس اور سیٹیو الہور کے طرف سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں ہم ہر ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانا ہی کوشی کرتے ہیں جس سے بتائیے گا یہ جو ٹریفک حادثہ ہے یہ کم عمر بچے کی وجہ سے ہوا ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا ایسے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے آپ اندر کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہو ٹریفک پولیس اس لئے میں یہ کیا کہ ہم نے نائنٹی مقامات پہ سپیشل چیکنگ سپورٹس بنائے جن علاقوں میں ہمیں کم عمر ڈرائیوروں کی زیادہ خلاف شکایت مصول ہو رہی تھی پہلے ہم ان کو چلان کیا کرتے تھے بیس ہزار پانچ سو چودہ لوگوں کو ہم نے چلان کیا اس سال میں کم عمر ڈرائیورنگ پہ لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف ایف ایر درج کی جائے کیونکہ ریائشن نگلیزن ڈرائیورنگ جو ہے وہ سیکشن نائنٹی نائن ایم ویو اور سیکشن ٹو سیمٹی نائن پی پی کے ساتھ ایک جرم ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں یہ پھر کسی سرکاری نوکری کے اہل نہیں رہیں گے ان کو ویزا ملنے میں مشکلات ہوں گی بیرونوں میں ٹیول کرنے میں مشکلات ہوں گی کسی بھی اچھی ارگنیزیشن میں ان کو پولیس ویریفیکیشن جو ریکارڈ ہوتی ہے وہ پرمند ان کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دیفینس فیس سکس سیون ایٹ جہاں پہ ماری پریزنس ریلیٹیولی تھن تھی اور وہ نیو لی ڈیولپڈ ایڈیاز تھے وہاں پہ ہم نے ڈی ایچ اے کے تعاون سے ایک نیا ٹرافک سیکٹر کریئٹ کیا ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ سو کے قریب بارڈرنوں علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جس قسم کے علاقے میں بھی اس قسم کی شکایت مصول ہو وہاں پہ بھرپور کا روائی کریں تاکہ اس منس کو روکا جا سکے اس صرف مجھے بتایا گیا کہ یہ جو کم عمر جو ڈرائیور چلاتے ہیں کم عمر لڑکے جو گاڑییں ڈرائیو کرتے ہیں موٹسیکر ڈرائیو کرتے ہیں کیا ان کے والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو روکیں ان کو گاڑیاں نہ دیں موٹسیکلیں نہ دیں یہ بان ویلنگ بھی یہی کرتے ہیں لڑکے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک سیکشن ہے ون زیرو ٹو موٹر ویقل آرڈنس میں جو کہ ابیٹمنٹ آف این افنس انڈر ریش نگلیجن ڈرائیونگ اس کو سپورٹ کرنے پہ بھی والدین پہ بھی فرد جرمائد ہو سکتی ہے اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ یہ کوشش کریں گے کہ اس قسم کے اگزمپل سیٹ کریں مقصد کہ لوگوں کو ڈرانا یا لوگوں کو دھمکانا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس مینس پہ قابو پائے جائے سیٹیو الہور مستنسل فروز بتا رہے تھے کہ خوفناک ٹرافک حالصات کو اندہ کیسے رکھنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اندہ جو تمام جو پلان ہے وہ بنا لیا گیا ہے خاص طور پر ڈیفنس کے علاقے میں اضافی جو وارڈن ہے وہ تنات کر دی گئے ہیں ٹھیک ہے مدسر بہت شکریہ دوسری جانب ڈیفنس کی رہائشی مائرہ قتل کیس میں بڑی پیش رف سیشن عدالت نے رازی نامہ کی بنیاد پر مرکزی ملزم ظاہر جدون کی زمانت منظور کر لی عدالت نے دو صفات پر مشتمل تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائنہ لہوہ نیوز نمانو سے نمانہ گا کرے عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جو وارڈن کی بنیاد پر منظور کر لی ہے اور ظاہر جو وارڈن کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اس حوالے سے عدالت نے دو صفات پر مشتمل تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں یہ تحریر کیا گیا کہ مرکزی ملزم ظاہر جو وارڈن کی زمانت ایکلا ترپیہ مجلکے کی منظور کی جاتی ہے مرزم نے نئی بنیاد پر تیسری بار درخواہ زمانت دائر کی جیسے قبل دو بار ٹھیک ہے نمائنہ نور آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ کے دوران پاکستان دنیا کی چوبیس کی مشت بن چکا تھا ہم نے چار سال تک ڈالر کو ایک سو چار روپے پر پابند کر رکھا تھا اور ہماری پولیسی جاری رہتی تو ڈالر آج چالیس سے پچاس روپے کا ہوتا نواز شریف کی لاہور چیمبر کے اہدداروں سے ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی ہے آپ کو گاہ کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ کے دوران پاکستان دنیا کی چوبیس میں مشت بن چکا تھا ہم نے چار سال تک ڈالر کو ایک سو چار روپے پر باند کر رکھا ہماری پولیسی جاری رہتی تو ڈالر آج چالیس یا پچاس روپے کا ہوتا نواز شریف کی لاہور چیمبر کے اہدداروں سے ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ کے دوران پاکستان نے دنیا کی چوبیس میں مشت بن چکا تھا ہم نے چار سال تک ڈالر کو ایک سو چار روپے پر باند کر رکھا تھا افسوسنا خبر ہے ڈی ایچ ای فی سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے آگ پلازے کے چوتھے فلور پر لگی ہے امدادی ٹیموں ٹیمیں آگ بجانے میں مصروف ہیں تو یہ افسوسنا خبر ہے کہ ڈی ایچ ای فی سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے اور آگ پلازے کے چوتھے فلور میں لگی ہے امدادی ٹیمیں آگ بجانے میں مصروف ہیں یہ مناظر بھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ ای فی سکس کے پلازے میں آگ لگ گئی ہے اور آگ پلازے کے چوتھے فلور پر لگی ہے امدادی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے مدثر بتائیے آگ لگنے کی کوئی وجہات سامنے آئی ہے آگ لگنے کی وجہ ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے لیکن ابھی رشتوں کام کا یہ کہنا ہے کہ آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے تاہم جیس کی جو زفری ہے وہ بھی اور موقع پر پہنچی ہے جو اسے کہنا ہے کہ آگ لگنے کی جو ہاتھی وجہ ہے وہ فرانزک رپورٹ کے پاس سامنے آئے گی اور کس نے جو وہاں پر پہنچ کر کننے کاروائی بھی شروع کر لی ہے امدادی ٹیم میں تو آگ بجانے میں مصروف ہے مدصر یہ بھی اگاہ کیجئے گا کہ آگ لگنے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جیسے ہی آگ جہاں پلازے میں لگی سوام جو وہاں پر لوگ تھے جو پلازے کے اندر موجود تھے وہ اپنی جانے بجانے کے لیے دور کر جہاں پلازے سے باہر آگے اور رشیل ٹیمیم کی ہے وہ تلا ملنے پر موقع پر کون کی انہوں نے آسین جہاں آگ پر قبو پانے کی جہاں وہ اب کوشی کی جا رہی ہے سام رشیل سامنے کے آگ پر ٹھیک ہے مدصر بہت شکریہ تو خابر یہ بھی ہے ایف آئی اے لیسکو کے نادہ ہندگان کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام پانچ ارب روپے کے سو ڈیفولٹرز کی فہرست ایف آئی اے کو دیری گئی تھی ایف آئی اے نادہ ہندگان سے ریکاوری کے لیے کوئی لائے عمل نہ بنا سکی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں راہیل علی سے راپتہ منکتہ ہوا ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایف آئی اے لیسکو کے نادہ ہندگان کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام ہے پانچ ارب روپے کے سو ڈیفولٹرز کی فہرست ایف آئی اے کو دے دی گئی ہے ایف آئی اے نادہ ہندگان سے ریکاوری کے لیے کوئی لائے عمل نہیں بنا سکی